سٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تمام طلباء اکرام کو میری طرف سے روزان مبارک کی آمن جو ہے وہ مبارک ہو اور بیٹا آپ سب نے روزے لکھنے ہیں اور روزے میں کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی قسم کی جو ہے لاؤر مفتگو نہ کی جائے اور کوشش یہ کریں کہ قرآن شریف کی تلاوت کریں نماز پنجگانہ کا اعتمام کریں اور اس کے بعد درود شریف جو ہے وہ کسل سے پڑھا کریں اور دعا کیا کریں ملکہ پاکستان کے لیے امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص بیٹا آپ سب سے بھی رئیہ درخواست ہے کہ ملزان اور شریف میں جہاں پر آپ نے اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں مجھ گناگار کو بھی ان دعا میں یاد رکھنا ہے تو ہم نے صبق نمبر آٹھ جو ہے وہ مکمل پڑھ لیا ہے آج انشاءاللہ العزیز ہم صبق نمبر نام جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ صبق نمبر نام جو ہے صبق نمبر نام جو ہے وہ بڑھنے جا رہے ہیں تو آج انشاءاللہ العزیز ہم صبق نمبر نام کا تعالیٰ ہوا بڑھیں گے تو میں اس کی پڑھائی کرنے لگا ہوں اس میں آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے تلحفظ کا خیال رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں الفاظ کی ادایی کس طرح سے کرتا ہوں آپ نے بھی بیٹا اسی طرح سے ادایی کرنی ہے الفاظ کی او دو پڑھنے کا یہ جہاں پہ بے شمار مقاصد ہیں وہاں پر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں اردل رہی اچھی طرح سے بولنا آجائے تو میں شروع کرنے لگا ہوں سبق کے تعارو میں سب سے پہلے مرزا فرحانت اللہ بیگ اٹھارہ سو تراسی میں پیدا ہوئے اور انیس سنتالی میں آپ نے وفات پائی بیٹا یہ جو تاریخ وفات اور تاریخ پیدایش ہوتی ہے یہ اچھے سے یاد کرنا ہوتی ہے کیونکہ بورٹ کے امتحان میں وہ تاریخ وفات یا تاریخ پیدایش بھی دے دیتے ہیں تو مرزا فرحانت اللہ بیگ جو ہے کب پیدا ہوئے تارہ سو تراسی میں پیدا ہوئے اور انیس سنتالی میں آپ نے مفات پائی مرزا فرحانت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینک سٹیفن سکالرس دلی سے بھی یہ کیا آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے میں نے مختصر سوال بھی لکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ اپنے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں سوالات کی دورائے بھی کرتا جاؤں گا آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے مرزا فرحانت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے تو آپ اس کے جواب میں لکھیں گے مرزا فرحانت اللہ بیگ اٹھارہ سو تراسی میں دلی میں پیدا ہوئے اور دوسرا سوال آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہاں سے کیا تو آپ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ مرزا فرحانت اللہ بیگ نے سینٹ اسٹیفنس کا عدد دلی سے بیئے گیا زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شک رہا انیس سو ساتھ میں حیدر آباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ مرزا فرحانت اللہ بیگ حیدر آباد دکن کب گئے اور وہاں جا کر کن شوگو سے وابستہ ہوئے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے وہ ترقی کرتے کرتے ہوں سیکیٹری کے عودے تک پہنچے جہاں سے رٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی انہوں نے حیدر آباد ہی میں وفاد پائی آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ مرزا فرحانت اللہ بیگ کب اور مرزا فرحانت اللہ بیگ نے کب اور کہاں پر وفاد پائی جب یہ قویشن آئے گا آپ کے سامنے سوال آئے گا تو آپ لکھیں گے کہ مرزا فرحانت اللہ بیگ نے انیس سو سنتھالی میں حیدر آباد ہی میں وفاد پائی مرزا فرحانت اللہ بیگ کا ترز تحریر یہ لص ہے ترز تحریر تو اس کا معانی کیا ہے لکھنے کا انداز ترز کہتے ہیں انداز کو اور تحریر کہتے ہیں لکھنے کو لکھنے کا انداز یہ ارخاص کے معانی بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں لکھنے کا انداز مرزا فرحانت اللہ بیگ کا ترز تحریر سادہ اور پرلطفتہ مزے دار پرلطف کا مطلب ہے مزے دار وہ بڑے شگفتہ انداز میں شگفتہ انداز میں لفظ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے شگفتہ انداز میں اور اس کا معانی ہے شگفتہ کا خوش خوشی والے انداز میں ٹھیک ہے خوشی والے انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے تھے ان کے اسلوب میں اسلوب بیٹا کے دن طریقے کو اسلوب میں تسنو اور بلاوٹ نام کو نہیں یعنی اسلوب ان کے لکھنے کے انداز ان کا جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کے اندر تسنو کا معنی بھی بناوٹ ہوتا ہے اور بناوٹ کا معنی ساخت ہوتا ہے یعنی وہ جب لکھتے ہیں تو خاص اپنا ان کا طرز اسلوب ہے اس کے لکھتے ہیں وہ نہ تو بناوٹی کسی سے اداعی ہوئی چیز کے طرح مطابق لکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کی کافی کرتے ہیں بلکہ ان کا ایک اپنا انداز ہے مزاق کی چاشنی لفظ میں نے مزاق لکھا ہوا ہے چاشنی میں لکھا ہوا ہے اب جسے ہم مزاق کہتے ہیں مزاق یہ لفظ ہم مزاق اس کو اردو میں دلی کی زبان میں مزاق نہیں کہتے بلکہ دلی کی زبان میں اسے مزاق کہتے ہیں اور چاشنی لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس چاشنی کا معنی کیا ہوتا ہے مٹھاس یعنی ان کا لکھنے کا انداز ہوتا مزاہ کی چاشنی ان کی تحرین میں خاص نطف دیتی تھی یعنی وہ جب لکھتے تھے تو ان کے لکھنے کا انداز آتا تھا کہ وہ مزاہ کرتے تھے اور مزاہ جو ہے دل دکھانے والی نہیں ہوتی تھی بلکہ مزاہ جو ہے وہ انسان کو خوشی بخشنے والی ہوتی تھی بقول رشید آمد صدیقی آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے سوال کی لکھا ہوا ہے کہ بقول رشید آمد صدیقی کے ملتا کے اسلوک کی خوبی کیا ہے تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بقول رشید آمد صدیقی فرہد کے اسلوک کی نمائیت ہوگی فکروں کا اختصار ہے اختصار لفظ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مختصر ٹھیک ہے یہ ادواز کے معنی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں مختصر اختصار ہے وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رمان دمہ عبارت کا جادو جگہتے ہیں رمان دمہ یعنی ان کا فکرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اسلوک کے اوپر ان کی تحریر کے اوپر جمود تاری نہیں ہوتا بلکہ لکھتے ہیں تو پھر لکھتے ہی چلے جاتے ہیں فرد کی تحریروں میں اسلوک کی یقصانیت یقصانیت ایک جیسا ہونا اب یہ فکرہ جو ہے فرد کی تحریروں میں اسلوک کی اقصانیت موجزے کی حادتہ قائم لیتی ہے یعنی جس وہ طرز تحریر میں اپنی بات کو یا اپنے سبت کو یا اپنی تحریر کو شروع کرتے ہیں مرزا کی یہ خوبی ہے کہ اسی اسلوک میں ان کا اسلوک نہیں بدلتا ان کا طریقہ نہیں بدلتا وہ اسی ایک ہی اسلوک میں اپنی تحریر کو جو ہے وہ پیائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں وہ ایک مسلموں کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں مرزا فرحان اللہ بیر ابتدا میں مرزا النسرہ کے قلبی نام سے لکھتے رہے اب میں آپ کے سامنے سوال لکھا ہے کہ مرزا ابتدا میں کس نام سے لکھتے تھے تو وہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مرزا ابتدا میں کس نام سے لکھتے تھے بابا اے اردو ڈاکٹر مولوی ابتدا حق اور عظمت اللہ خان نے ان کی حمد بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے آپ کے سامنے میں نے سوال لکھا ہوا ہے کہ کن احباب کے کہنے پر اصل نام سے لکھنے لگے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے نظیر آمد کی کہانی پھول والوں کی سید اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مزامین ہیں آپ کے سامنے میں نے کوئی سے لکھا ہوا ہے کہ مرسا کے یادگار مزامین کون سے ہیں تو وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ان کے مزامین مزامین فرحد کے نام سے شایع ہوئے آخری سوال میں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا مزامین کس نام سے شایع ہوئے تو آپ نے وہ بھی پڑھ لیا ان کے مزامین مزامین فرحد کے نام سے شایع ہو جکے ہیں وہ قادر کلام شاعر تھے آخری لفظ میں نے لکھا ہوا ہے قادر کلام کلام پر قدرت رکھنے والا معنی کیا ہے اس کا کلام پر قدرت رکھنے والا